بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کرونا کی تیسری لہر میں شدت کا معاملہ مساجد کے لیے حکومت کا ایس او پیز تیہ کرنے کا فیصلہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کرونا کے خلاف جنگ میں علماء کا بھی اہم کردار ہے مساجد میں کرونا ایس او پیز تیہ کرنے کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی صدارت میں ویڈیو لنک کانفرنس میں رمضان المبارک میں نماز تراوی سمیت دیگر مذہبی امور پر گور کیا کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی سربراہی میں گورنر وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحد قادری صبائی افسران اور علماء کی ویڈیو کانفرنس ہوئی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درامت ضروری ہے انہیں نے کہا کہ علماء کی مشاور سے ایس او پیز تیہ کیے جائیں گے چودری سرور نے کہا کہ حکومت مساجد کو بند نہیں کرنا چاہتی کرونا سے بچاؤ کے لیے ایک دامات ضروری ہے ابھی بات کریں گے شہر کے موسم کی تو آپ کو بتائیں شہر میں تین دینوں کے دران آنڈی اور بارش کی پیش گئی ڈیپٹی کمیشنر نے متعلقہ اداروں کو ایلرٹ کر دیا ہے درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریف ریکارڈ کیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں شہازیب شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں شہازیب بتایئے گا میک میں موسمیات کے جانب سے کیا بتایا گیا ہے حوالے سے بات کی جائے تو ٹھنڈی ہوایں چلنے کا سلسلہ جاری اور میک میں موسمیات نے بھی پیش گوئی کیے کہ چند گھنٹوں بعد جو ہے وہ آنڈھی اور بارش ہوگی مزید موسم سخانہ ہو جائے گا جبکہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ گرمی بھی پائی جا رہی تھی جبکہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو چھبیس ڈگری سینٹی گریف ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ آج زیادہ زیادہ ترجہ حرارت جو ہے وہ اکتیس ڈگری سینٹی گریف اور کم سے کم اکتیس ڈگری سینٹی گریف ریکارڈ کیا جائے گا جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب صرف اور صرف چھتیس حصت کے قریب ہے آگے مزید بارش بھی ہوگی ٹھنڈی ہوای جو چل رہی ہے اور ایک زندہ زلانے لاہور کی تعداد بارش گھومتی پھٹتی سہر اس پاٹے کرتی دکھائی دے رہی ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں سہر سفر کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیے ہم موسم بہت اچھا تھا ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ انجائے کریں تو ہم یہاں پر بہت انجائے کریں اور اس کے بعد ہم کچھ کھائیں گے بھی جو بلکل یہاں پہ فیملیز بھی موجود ہیں جو کہ اس تھنڈی ہواوں سے لطف اندوس ہونے کے لئے باہر آئے ہیں اور کرونا سو پیس کو بھی فولو کر یا ماسک پہنے ہوئے ہیں جبکہ مہکمہ موسمیات نے یہ بھی تیز بھی کیا شازین بہت شکریہ آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا سی سی پی اوز سے رپورٹ طلب کر لی فیرنگ کے والے سنیا ہے تو ہر کسی کے ساتھ فیرنگ کر رہا تھا ہر کسی کی طرف وان فائی پہ کال کییا وہ آئے انہوں نے پکڑا ایسے تو جب دیکھا تو اس نے اپنے بھائی کو فیر مارا اپنی والدہ کو فیر مارا ہے اپنی بھابی کو فیر مارا ہے اس نے تو ایک ایک اس کا دوستہ کے ساتھ کام کرتا تھا اس نے روکے روکنی کوشی کیے سے تو اس نے اس کو بھی فائرنگ کر دیا ملزم کی فائرنگ سے بھابی نیلم ہمسایہ زاہد موقع پہ جان بہاک ہوئے بہن ماریا بھائی علی اور والدہ سکینہ کو جنرل ہستال منتقل کیا گیا جہاں بہن بھی دم توڑ گئی پولیس کے مطابق ملزم نے پسٹول میں مجود ساتوں گولیاں چلائیں اسے مقامی افراد کی مدد سے گرفتار کیا گیا وہ رانہ بلال ہے جو ملزم ہے اس نے اپنے والدہ بھائی اور اپنی بھین کو اور بھابی کو فائرنگ کیا گو گوریلی نوچاکی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے اور اس طرح کے مسائل تھے ایک اور شخص اور محلیدار نے بچانے کی کوشش کی اور اس بدبخت نے اس کو بھی مار دی ہے بچارے کو ملزم بلال کچھ حرصہ قبل اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے جبکہ پولیس واقعے کے مکنے پہلوں پر تفتیش کر رہی ہے پورتشدد گیم پپ جی کا شوقین اور آئیس کے نشے کا عادی ملزم رانہ بلال موقع سے گرفتار کر لیا گیا ملزم کے خلاف قتل اور اقدام قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے عرفان ملک سٹی فور ٹو بات کریں آئی جی پنجاب کے بڑے فیصلے کی تو خراب ریکارڈ اور کریمینل کیسز میں شامل ایسے چوز کو کل تک عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا ہے ایف آئی آر میں نامزد اہلکاروں اور افسران کو انکواری میں کلیئر نہ ہونے تک معطل رکھنے کی ہدایت دیتی آئی جی پنجاب انام گنی کی جانب سے ایک آمات میں کہا گیا ہے کہ ایسے افسران جن کے خلاف کریمینل کیسز زیر سمات ہیں جن کا سرویس ریکارڈ خراب ہے انہیں تھانے میں ہر کس ایسے چوز نہ لگایا چاہے خراب سرویس ریکارڈ اور کریمینل کیسز والے ایسے چوز کو کل تک عہدے سے ہٹا دیا چاہے جس افسر نے انویسٹیگیشن ونگ یا تھانے میں بطور تفتیشی دو برس کام نہ کیا ہو اسے ایسے چوز نہ لگایا چاہے ایسے چوز کو تین ماہ سے پہلے عہدے سے ہٹانے سے قبل متلکہ افسران کو آر پیوز سے اجازت لینا ہوگی کونسٹیبل سے لے کر آفیسر لیول تک جس اہلکار یا آفیسر پر ایف آئی آر درج ہوگی اسے فوری طور پر محتل کیا جائے گا متلکہ آفیسر مقدمے سے بری ہونے تک محتل ہی رہے گا پنجاب کے تھانوں میں ایسے چوز کی تیناتیوں کو مزید شفاف اور میریٹ بیس بنانے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں پنجاب حکومت نے اپنے ذرائع آمدن بڑھانے کے لیے نیجی ٹرانسپورٹرز پر آئید روڈ ٹیکس میں دگنا اضافہ کر دیا موٹر سیکل رکشہ کو اگر سڑک میں آنا ہے تو سالانہ چھے سو روپے کا روڈ پرمیٹ ٹیکس دینا ہوگا جو کہ اس سے پہلے صرف تین سو پچانس روپے تھا موٹر کیپ رکشہ کے اوپر اس سے پہلے دو سو روپے سالانہ فیس وصول کی جاتی تھی ہم لوگ ہیں نا غریب آدمی ہیں پتر ہی پیڑ کیسے پالتے ہیں پیسے نہیں دے سکتے مکان کرائے کا رینٹ نہیں دے سکتے بوجھ 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 مات پر ڈالے جا رہا ہے کیسے دیں گے ہم ٹیکسی کیپ کو سڑک پر چلنے کے لیے اب سالانہ چھے سو روپے کی بجائے آٹھ سو پچاس روپے حکومت پنجاب کو دینا ہوں گے خان صاحب نے تو کہا تھا کہ میں گروت ختم کر دوں گا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ غریب ہی ختم کر رہے ہیں یہ ایک ڈرائیور ہیں پچارے جو اپنی میند مزدوری کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ تین دن بعد پسنجر ملے گا ایدر سے یہ چار دن بعد ملے گا ٹھیک ہے وہ تو آگے پچارے مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں لوگوں سے تو ان کا کیا بنے گا اب آگے ایک کلاس بس والوں کو اب روڈ پر چلنے کے لیے نو سو پچاس روپے کی بجائے چودہ سو روپے کا ٹیکس حکومت پنجاب کو دینا ہوگا اور اسی طرح بی کلاس بس والوں کو روڈ پرمنٹ کی فیصف سات سو روپے کی بجائے گیارہ سو روپے دینا ہوگی جبکہ ایم کلاس کے بس سروس کے لیے اب ان کو روڈ پرمنٹ حکومت پنجاب سے دو ہزار روپے میں ملے گا اور ٹرانسپورٹ کے لیے اب سالانہ چار سو روپے نہیں بلکہ دو ہزار پانچ سو پچاس روپے کا ٹیکس حکومت پنجاب کو دینا ہوگا اس سے ڈرتے نہیں ہیں اس سے گھبراتے نہیں ہیں مہکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کا دعویٰ ہے کہ اس ٹیکس میں ترامیم لانے سے سالانہ قومی خزانے میں کروڑوں روپے کا بجٹ جمع ہو سکتا ہے کامیرہ میں ایک ہوگا ایک ہی قرائے پر سفر کیا جا سکے گا مہکمہ ٹرانسپورٹ کا جاری کر دیا شہر میں میٹرو بس اور انسٹرین سمیت تمام پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایک قرائے کا فیصلہ کیا گیا ہے کارڈ میٹرو اور انسٹریٹوں اور لٹی سی پر چلے گا شہر میں دوبائی طرز کا پبلک ٹرانسپورٹ کرایا کا نظام واضح کیا جائے گا مہکمہ ٹرانسپورٹ نے سمری کا بینہ کورسال کر دی سمری کی منظوری کے بعد شہر میں چلنے والی تمام پبلک ٹرانسپورٹ میں ایک ہی قرائے پر سفر کیا جا سکے گا سرویسز ہسپتال کا شعبہ آرٹھوپیڈک سرجری اب تری سے دو چار ہے دیواروں میں سراخ کرنے والی ڈریل مشین کا آپریشن کے لیے انسانوں پر استعمال کیا جا رہا ہے سرویسز ہسپتال کے شعبہ آرٹھوپیڈک سرجری کی حالت انتہائی ابتر ہے آرٹھوپیڈک سرجری کی آپریشن تھیٹر کی انیستیزیا مشینیں خراب ہونے کے بعد آرٹھوپیڈک سرجری میں استعمال ہونے والی نومیٹک ڈریل مشینیں بھی خراب ہو گئی ہیں شعبہ آرٹوپیٹک سرجری کی جانب سے مریضوں میں دیواروں میں ستاک کرنے کے سمالی ڈرل مشین کے استعمال کا انکشافات ہے زرائے پتابک نومیٹک ڈرل مشینیں خراب ہونے کے بعد شعبہ آرٹوپیٹک سرجری اب الیکٹرک ڈرل مشینیں استعمال کر رہا ہے جو مریضوں کی زندگی کے لیے سنگین خطرہ ہے شوگر سٹا باز ملک عباد کی تہل کا خیز انکشافات سامنے آئے ہیں گزشتہ نو ساتھ سے چینی کی بروکری کرنے کی تصدیقی ہے جوڈی گروپ حمزہ شوگر کے سٹھے کاروبار میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے اشرب شوگر میلز حسین شوگر میلز سیون سٹار شیخو شوگر میلز کے سٹھا کاروبار میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا جبکہ میلز اور دیگر بروکرز کے ساتھ چینی کی خرید و فروخت کرنے کی تصدیق کر دی چینی پچاسی روپے سی کلو میں ہی فروخت کی جائے گی چینی پچاسی روپے سی کلو میں ہی فروخت کی جائے گی چینی جو ہے وہ پچاسی روپے پہ اویلیبل ہے یہ انظامیہ کی لاہور کے اندر کامیابی ہے کہ انہوں نے انشور کیا ہے کہ ایک دن کے اندر یہ نوٹفیکیشن جو ہے اس پر عمل درامت شروع ہو گیا یہاں تک آپ نے سپلائی کا معاملہ اور جو چھوٹے دکانوں کا معاملہ آپ نے ڈسکس کیا سپلائی کو میں خود پرسنلی مونیٹر کر رہا ہوں آج لاہور کے اندر شام تک اچھی خاصی چینی کی سپلائی جو ہے وہ موجود ہوگی اور پھر اس کے بعد کسی کے باس یہ بہانہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس سپلائی نہیں ہے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر سپلائی سٹی کے اندر جو سپلائی ہو رہی ہے اس کو میں خود مونیٹر کیا کروں گا کونسی میل سے پنجاب میں آ رہی ہے اس کو بھی ہم خود پرسنلی مونیٹر کریں گے اور نہ ٹیٹ ہم انشاءاللہ انشور کریں گے یہ جو پچاسی کا ریٹ نوٹیفائی کیا ہے سکولوں کی اپ گریڈیشن پنجاب حکومت تین مرحلوں میں اپ گریڈ کی جائے گی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت عالی سطحی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں فروغ تعلیم اور تعلیم تک رسائی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ستائیس ہزار سے زائد سکول اپ گریڈ ہونے سے انرولمنٹ میں اضافہ ہونے سے چالیس لاکھ بچے مستفید ہو سکیں گے اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب میں اپ گریڈ ہونے والے سکولوں میں جنوبی پنجاب کے دس ہزار سے زائد سکول شامل ہوں گے پہلے فیز میں بیس ہزار سے زائد پرائمری سکولوں کو ایلیمنٹری لیول پر اپ گریڈ کیا جائے گا دوسرے مرحلے میں چھ ہزار چھ سو ترے پن ایلیمنٹری سکولوں کو ہائی سکول لیول اپ گریڈ کیا جائے گا تیسرے مرحلے میں ہائی سکولوں کو ہائی سکنڈری سکول لیول پر اپ گریڈ کیا جائے گا مزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ایک سال میں دس لاکھ آؤٹ آف سکول بچوں کو سرکار سکولوں میں انرول کیا گیا ہے پال کرنے کے لیے سکول کون سلوک کی اثر نو تشکیل دی گئی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کسانوں کے حق میں بول پڑے کہتے ہیں کہ ملکی غزائی ضروریات پورا کرنے والے کسانوں سے برا سلوک کب ختم ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے مسلم لیگ کسان ونگ کے وفت اور دوسری کسان تنظیموں کے نمائندوں نے ملاقات کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا چودری پرویز الہی نے کسانوں کے مسائل سننے کے بعد کہا کہ جب کسانوں کو باردانہ نہیں دیا جا رہا تو پھر زلاوار باردانے پر بابندی کا کیا مقصد ہے مہابل پور ملتان جنوبی پنجاب سمیت تمام اصلہ میں کاشتکار پریشان ہیں چودری پرویز الہی نے وفت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال بھی یکرائن کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہمارے کسان رول گئے تھے سندھ حکومت اپنے کسانوں سے دو ہزار روپے میں گندم خرید رہی ہے پنجاب کے کسانوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے سٹی فارٹی ٹو کے چیف ریپورٹر اسد ساہی کو ہم سے بچھڑے چھے برس بیٹ گئے مرہوم کے اسالی سواب کے لیے سٹی نیوز نیٹورک کے ہیڈ آفیس میں قرآن خانم کا احتمام کیا گیا خوش اخلاق خوش گفتار اور کرائم ریپورٹنگ کا بڑا نام اسد ساہی سٹی فارٹی ٹو فیملی کے اہم رکن تھے بائیس سالہ پیشہ برانہ کریئر میں صحافت کا حق ادا کیا اسد ساہی اپنے کریئر کے جوبن پر سینٹالیس سال کی عمر میں حرکت کل بند ہونے سے انتقال کر گئے اسد ساہی کی چھٹی برسی پر سٹی نیوز نیٹورک کے ہیڈ آفیس میں قرآن خانی کا احتمام کیا گیا جس میں گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی فارٹی ٹو نوید چودری ڈیریکٹر نیوز ٹویٹی فور میہ تاہیر ڈیریکٹر پروگرامنگ ٹویٹی فور نیوز خورم کلیم اسائنمنٹ ہیڈ ٹویٹی فور نیوز آمیر عزا خان سینئر ریپورٹرز زاہر چودری شاہین اتی کیسے کھوکر ارفان ملک شاہد سپرا عمر اسلم علی اکبر قضافی برد اسائنمنٹ ہیڈ سٹی فارٹی ٹو فہد اجمل ناصر محمد شاہد علی عاطف یاسین زاہر چفی سمیت سٹی نیوز نیٹورک کے مختلف شعبوں سے وابستہ ملازمین شریک ہوئے قرآن خانی کے اختتام پر مولانا حارون رشید نے اسد ساہی مرہوم کے اسالے سواب کے لیے دعا کروائی اے اللہ اس کا اسالے سواب خصوص بالخصوص اسد ساہی صاحب تک پنچا اے اللہ اسد ساہی صاحب کے درجات کو بلند فرما اسد ساہی سٹی فیملی کی ہر دل عزیز شخصیت تھے پانچ اپریل دو ہزار پندرہ کو ان کی اچانک وفاد سٹی فیملی کے لیے بڑا نقصان اور اہل لاہور کے لیے گہرا صدمہ تھا ان کی یادیں آج بھی دلوں میں تازہ ہیں کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں دورہ بنگلہ دیش کی تیاریوں کے لیے قومی انڈر نائنٹین ٹیم کے تین روزہ میچ کے دوسرے روز بلے بات کھیل پر چھائے رہے میچ کے دوسرے روز انڈر نائنٹین گولڈ نے اسی رنز چار کھلاڑی آؤٹ سے اپنی پہلی ریننگ دوبارہ شروع کر لی آٹھ وکٹو کے نقصان پر دو سو آٹھ رنز بنائے رضاو مصطفیٰ ارسٹ احمد ستاون رنز بنا کر نمائی رہے گولڈ کے علیان احمد نے تین فہاد منیر اور علی اسون نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اپنی دوسری ایننگ میں ٹیم نے دو روز کا کھیل ختم ہونے پر دو وکٹوں کے نقصان پر ایک 90 رنز بنا لیے محمد شہزاد سات رنز بنا کر وکٹ پر موجود ہیں